اسلام علیکم دوستو انفورمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش حامدید کہتے ہیں دوستو آج ہم نئی معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں دوستو چاول کی کاشت کا موقع اب قریب آ رہا ہے زیمیدار حضرات چاول کی نئی اقسام کے متعلق بھی جاننا چاہتے ہیں دوستو آج تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر کون کون سی چاول کی اقسام ایسی ہیں جو اس وقت کاشت کے قابل ہیں اور ریکمنٹ کی جارہی ہیں دوستو اگر ہم سب سے پہلے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں چار جو ہے وہ واضح طور پر زون ایسے بنائے گئے ہیں جہاں پہ چاول جو ہے وہ کاشت ہوتا ہے لیکن ویسے تو جنوبی سندھ سے لے کے اوپر سارے کے سارے شمالی تھنڈے علاقوں کی طرف ہر جگہ پہ چاول کاشت کیا جا سکتا ہے دوستو پاکستان میں تین طرح کا چاول جو ہے وہ کاشت ہوتا ہے سب سے پہلے باسپتی ٹائپ انڈی کا ایرومیٹک خوشبو والی جو میڈیم لانگ گرین ہے دوسرا دوستو انڈی کا ایری ٹائپ جو ہے جو کہ موٹا جو ہے وہ چاول ہے تیسرا دوستو جیپونی کا جو تھن برداشت کرنے والی ورائٹیز ہیں ان کا جو ہے نا وہ عام طور پر یہ تین قسم کی جو ہے ورائٹیاں کاش جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے کہ what are the approved varieties of rice کون سی ایسی ورائٹیاں ہیں جو پاکستان میں منظور ہو چکی ہیں لیٹس ترین شامل کر کے دوستو سب سے پہلے اگر ہم باسپتی ورائٹیز کی بات کریں تو باسپتی ورائٹیز میں اس وقت باسپتی تین سو ستر باسپتی ایک سو اٹھاون باسپتی پاک باسپتی تین سو پچاسی سپر باسپتی باسپتی دو ہزار شاہین باسپتی باسپتی پانچ سو پندرہ پنجاب باسپتی چناب باسپتی اور کسان باسپتی دوستو یہ پرانی سے لے کے لیٹس تک کی باسپتی اقسام آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں اب نان باسپتی ورائٹیز کون سی ہیں وہ دوستو پی کے تین سو چیاسی پی کے گیارہ اکیس ایرومیٹک شامل ہیں دوستو اگر موٹے چاول کورس اور میڈیم گرین ورائٹیز کی بات کریں تو اس میں ایری سکس کی ایس دو سو بیاسی کی ایس ایک سو تین تیس کی ایس کے چار سو چونتیس جدید ترین ورائٹیز ہیں جو اس وقت زیمیداروں کے لیے اویلیبل ہیں دوستو ہائیبریڈ رائس ہوتا گیا ہے ہائیبریڈ رائس اصل میں دو مختلف ڈس سیملر پیرنٹس جو ہیں جنیٹیکلی ان کا آپس میں ملاب کر کے ایف ون پاپولیشن تیار کی جاتی ہے جو کہ پندرہ سے بیس پرسنٹ زیادہ منافع دیتی ہے عام ورائٹیز کی نسبت تو دوستو ہائیبریڈ رائس میں پاکستان کے اندر پکھراج رائز اور شہنشاہ جو وغیرہ شامل ہیں دوستو یہ تو تھی پاکستان کے اندر اپروڈ ورائٹیز دوستو باسمتی رائس کے لیے سیڈ ریڈ چار سے پانچ کلو ایک اکڑ کے لیے اور جو موٹی اقسام ہیں ان کے لیے چھے سے سات کلو ایک اکڑ کے لیے اور اگر ہائیبریڈ رائس کی بات کریں تو سیڈ ریڈ جو ہے وہ چھے سے سات کلو ایک اکڑ کے لیے کاش کیا جاتا ہے دوستو اب ہم پاکستان سے ہٹ کر ہم سایہ ملک انڈیا کے مطلق انڈیا کے دوستوں کے لیے شیئر کریں گے وہاں کون کون سی ورائٹیاں چل رہی ہیں دوستو سب سے پہلے ہی ہم بات کریں گے کہ جو رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کاٹک ہے وہاں انہوں نے اے انیس سو اٹھار سے لے کے دوہزار انیس تک بہت ساری ورائٹیاں ریلیز کی ہیں دوستو ویسے تو بارہ سو کے قریب انڈیا میں ورائٹیز ریلیز ہو چکی ہیں جن میں ایک سو اٹھائیس ٹاپ قسم کی ورائٹی آٹھ مختلف زون کے اندر جو ہے وہ قابل کاش جو ہے نا منظور کی گئی ہیں دوستو تئیس قسم کی ورائٹیاں ایسی جو اپ لینڈز کے لیے ہیں نو قسم کی ایسی ورائٹیوں جو ایروبیٹک لینڈز کے لیے ہیں پنتالیس جو ایریگیٹڈ آپاش والے علاقوں کے لیے دو جو ہیں وہ بورو کے لیے تئیس شالو لو لینڈ کے لیے اور چودہ سیمی ڈیپ بارٹر کے لیے اور چھے جو ہے وہ ڈیپ بارٹر اور چھے جو ہے وہ کوسٹل سلائن یعنی سہلی جو ہے نمکین ایریاز وہاں کے لیے منظور کی گئی ہیں دوستو ساری کی ساری میں اگر گنواؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیٹس جو ہے دوہزار سترہ اور انیس تک کی کون کون سی ورائٹیاں ہیں وہ جو ہے وہ کب ریلیز ہوئی ہیں اور ان کے اندر کیا خصوصیات ہیں سب سے پہلے بات کریں گے سی آر دھان پانچ سو آٹھ سی آر دھان پانچ سو چھے اور دھان نو سو آٹھ ایرومیٹک دوستو یہ تین ورائٹیاں ایسی ہیں دوہزار سترہ کے اندر ریلیز ہوئی ہیں یہ جو ہے مختلف ایک سو ستاسی ایک سو پینسٹ ایک سو پنتالیس دنوں کے اندر جو ہے وہ پک کر تیار ہو جاتی ہیں ویسٹ بنگال کے لیے کرناٹکا کے لیے اندرہ پردیش کے لیے اتر پردیش کے لیے اودیشہ کے لیے جو ہے یہ دوستو اور اسام کے لیے یہ ورائٹیاں بہت ہی اچھی ہیں دوستو اگر ہم ایریگیٹڈ ایریاز کی بات کریں تو دھان نو سو نو اور دھان تین سو نو یہ دو ورائٹیاں ایسی ہیں دوہزار سترہ کے اندر پاس ہوئی تھیں ایک سو چالیس اور ایک سو پندرہ بالترطیب جو ہے دنوں کے اندر یہ پک کر تیار ہو جاتی ہیں مہاشٹرہ ہے بہار ہے اسام ہے اور اس کے علاوہ اسام ہے اتر پردیش ہے اور چتشگڑ ہے چتشگڑ چتشگڑ جو ہے یہاں تک جو دوستو یہ ایریاز ہیں یہاں پہ یہ کاشت کی جا سکتی ہیں اور ان کے اندر سٹیم بورر کے اگینسٹ کافی ریزیسٹنس پائی جاتی ہے دوستو اپ لینڈز کے لیے جو ہے وہ اگیتی جو ہے گینگواتی اگیتی اور پورنا یہ دونوں اپ لینڈز جو ہے نا ان کے لیے دوہزار سترہ میں منظور کی گئی ہیں پچاسی اور نوے دنوں کے اندر یہ دونوں پک جاتی ہیں کرناٹکہ گرجرات کے اندر آسانی کے ساتھ یہ کاشت کی جا سکتی ہیں دوستو ان کی اوست پیداوار پانچ ٹن پر ہیکٹیئر اور تین شارعہ پانچ ٹن ہیکٹیئر جو ہے نا وہ ریکارڈ کی گئی ہے دوستو اب ہم بات کریں گے دوہزار انیس میں کون کونسی ورائٹی ہیں سی آر دھان تیس سو نو یہ آپ پاش علاقوں کے لیے ایک سو پندرہ دنوں میں پک جاتی ہے چتیس گھر اتر پردیش اور آسان کے لیے بہت ہی اچھی ورائٹی ہیں سٹیم بورر کے اور لیو بولڈ فولڈر کے اگینس ریزسٹنس رکھتی ہیں اور پانچ اشارعہ آٹھ ٹن ایک ہیکٹیئر کی پیداوار ہے سی آر دھان آٹھ سو آٹھ سو ایک کی اگر بات کروں دوستو تو یہ دوستو شیلو لینڈ کے لیے جو ہے نا یا خوشک علاقوں کے لیے جو ہے نا یہ ورائٹی اچھی ہے دوزار انیس میں پاس ہوئی تھی ایک سو چالیس دنوں میں پک کر تیار ہو جاتی ہے ادھیشہ اور دوستو اس کے علاوہ ٹیلنگانہ کے اندر جو ہے نا یہ کاشت کی جا سکتی ہے آرام سے دوستو سی آر دھان آٹھ سو دو یہ بھی ایسے ہی علاقوں کے لیے پاس ہوئی تھی ایک سو بیالیس دنوں میں پک کر تیار ہو جاتی ہے بہار مدھہ پردیش ان علاقوں میں جو ہے وہ آرام سے کاشت کی جا سکتی ہے یہ سٹیم بورر کے اگنس بھی ڈیڈ ہارٹ اور وائٹ آر ہیڈز وغیرہ اور لی فولڈر کے اگنس جو ہے نا بہت ہی مدافعت رکھنے والی جو ہے نا ورائٹی ہے اس کے علاوہ دوستو سی می ڈیپ علاقے جو ہیں ان کے لیے دھان سی آر دھان پانچ سو دس اور سی آر دھان پانچ سو گیارہ انیس کی گئی ہے دو ٹن پر ہیکٹیئر اس کی پیداوار ریکارڈ کی گئی ہے دوستو ایریگیٹڈ آ پاش علاقوں کے لیے سی آر دھان تین سو پندرہ دوہزار انیس میں ریلیز ہوئی ہے ایک سو پینتیس سے ایک سو چالیس دنوں میں پک کر تیار ہو جاتی ہے دوستو اور دوستو اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے یہ لیو بلاسٹ اور دوستی بماریوں کے خلاف بھی ریزیسٹنس رکھتی چھے اشاریہ چار ٹن پر ہیکٹیئر جو ہے اس کی پیداوار ہے دوستو آگے ہم بات کریں گے سی آر دھان ایک سو دو سانتھا بھیما دوستو یہ اپ لوڈ جو اپ لینڈ جو ہیں ان کے لیے منظور کی ایک سو پانچ سے ایک سو دس دنوں میں یہ پک کر تیار ہو جاتی ہے ادیشہ کے ایریاز کے لیے بہت ہی اچھی ورائیٹی ہے اور رائس بلاسٹ وائرس سٹیم بورر لی فولڈر سب کے اگنس جو نا یہ تقریباً موڈریٹلی ریزیسٹنٹ ہے اور تین اشاریہ نو ٹن ہیکٹیئر اس کی پر ہیکٹیئر جو نا اس کی پیداوار ریکارڈ کی دوستو آخر میں جو ہے نا دو ورائیٹی ہیں ایک ایروبک لینڈ کے لیے سی آر دان دو سو دس اور ایک رین فڈ شیلو لو لینڈز کے لیے دھان سی آر دھان چار سو دس ورائیٹی جو نا اپروف کی گئی ہے یہ بلترطیب ایک سو دس سے ایک سو پندرہ دنیا یا ایک سو ساٹھ سے ایک سو پینسٹ دنوں میں پنک پک کر جو نا وہ تیار ہو جاتی ہے ادھیشہ کے لیے بہت ہی اچھی ہے اور موڈریٹلی ریزیسٹنٹ ہے ان کی تقریباً سات اشریہ آٹھ یا سات ٹن پر ہیکٹیئر جو نا اس کی پیداوار ریکارڈ کی گئی ہے دوستو اگر میں صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں بھی کر پایا تو ڈسکریپشن میں آپ جا کر ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نے ڈال دیا دعا میں یاد رکھیں بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دوستو تب تک کے لیے جو ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ